اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دیکھیں کتنے خوبصورت فلاور کھلے ہوئے ہیں موس روج اور پرچو لکا دھیرو جب سے بارسیں شروع ہوئی ہیں تب سے تو ان میں جیسے بہار سی آگئی ہے اور بارس کا پانی پاتے ہی کتنے اچھے سے کھل اٹھتے ہیں اور مکس ان میچ کر کے لگایا تھا تو بہت ہی خوبصورت لک دے رہے ہیں جب ہر کلر کی فلاور کھلتے ہیں تو کتنی خوبصورتی بکھیر رہے ہیں گارڈن میں بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت دھیرو کھلتے ہیں اس ٹائم روز ایسے ہی روز صبح وہی نو دس بجے کھل جاتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور پرچو لکا موس روز کئی کلر میں جب کھلتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں جب بارس ہونے لگتی ہے زیادہ تو ان میں بہت ہی اچھے سے فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ ایزیلی کٹنگ سے لگ جاتا ہے چاہے جیسے مٹی ہو تو دیکھیں آج آپ لوگوں سے ہمیں یہی شیئر کرنا ہے جو ہمارے گھر میں بوریاں ہوتی ہیں آٹے کی اور چاول کی تو ان سے فری میں گرو بیگ بنا لیں اور بہت ہی اچھے سے ان میں ونٹر والی ویجیٹیبل اور کوئی سا بھی پلانٹ گرو کر سکتے ہیں تو ہم نے تو اپنے ونٹر کی ویجیٹیبل کے لیے بنایا ہے تو جتنے بھی ہمارے گارڈن کے ویسٹ ہیں تہینیاں سوکھی پتیاں اور ہری پتیاں تو سارا ہی اس میں نیچے بھار دیں گے ایسے ہی ہم گرو بیگ بھرتے ہیں اور جتنے بھی کنٹینر یا گملے یا کچھ بھی ڈبے ایسے ہی ہم برتے ہیں اور یہ مٹی ہماری بہت دینوں سے بنی ہوئی رکھی تھی بوری میں تو دیکھئے اس میں رائس ہسک بھی ہے دان کی بھوسی وہ بھی ڈی کمبوز ہونے لگی ہے تو یہی ہم اوپر سے ڈال دیں گے نیچے ہم نے ساری بوریوں میں ساری گرو بیگ میں ہم نے نیچے وہی گارڈن ویسٹ جتنی پتیاں وغیرہ تھی وہ بھر دیں ہیں اور اس کے بعد یہ ہم مٹی جو بنی ہوئی رکھی تھی ہماری تو وہی ہم اوپر سے فیل کریں گے بھریں گے اور پھر بارس بہت اچھے سے اس ٹائم ہو رہی ہے تو رکھ دیں گے بس بہت اچھے سے ہمارا گرو بیگ تیار ہو جائیں گے اور ویجیٹیبل لگانے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے کوئی سا بھی پالک ہے مولی ہے اور سویا میتھی کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں تو تب تک یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی مٹی اور اس سے پہلے بھی وینٹر میں بہت اچھا لگتا ہے جب پتے والی سبجیاں لگاتے ہیں اور ہارویسٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے اتنی گرو بیگ بنائے ہیں اور دیکھئے یہ بھی ایسے ہی ویسٹ بوری میں لگا ہے ہمارا یہ بہنگن کا پلانٹ تو کتنی اچھے سے ان میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور کچھ فلاورنگ چھل رہی ہے اور کچھ میں فروٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی اس میں کئی بہنگن لگے تھے اور بہت اچھے سے جب سے باری سروع ہوئی ہے تو دیکھئے کتنی گرینڈی ہے اور پتے کتنی گرین اور بڑے بڑے سے ایک دم سے گروہت ہونے لگی ہے ان کی تو بہت اچھا لگتا ہے جب گھر میں ویسٹ چیزوں میں جب سبجیاں ہم اگاتے ہیں اور ہارویسٹ کرتے ہیں گھر کی چیزوں سے جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھئے یہ ایسے جب فلاور کھلتے ہیں مہنگن کے تو ہلکا سا ان کو ایسے ٹچ کر دیں تو ان میں بہت اچھے سے فروٹنگ ہوتی ہے اور جو یہ فلاور ہیں وہ فروٹ میں کروہٹ ہونے لگتے ہیں نہیں تو کبھی کبھی فول گیر جاتے ہیں اور بہت اچھے سے ایسے ہی ویسٹ بوری میں ہم نے پوت لگاتی تھی تو بڑا سا پلانٹ بن جاتا ہے ایسے ہی اور ہمیں دھیرو تو ان میں ہارویسٹنگ ملتی رہتی ہے فروٹنگ ملتی رہتی ہے ہمارا جو مسلی کی دبے میں تھا اس میں بھی بہت ملی تھی اور یہ تو ویسٹ بوری میں ہے اور بوری بھی فٹ گئی ہے باریس اور دھوپ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے ایک سال چلتا ہے مسکل سے اس کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور یہ اتنے ہم نے بنا کے رکھ دیئے ہیں اور پیچھے جو ہے یہ اپنے آپ ہی ہمیں ملتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہارویسٹ کے لیے یہ تیار ہے اپنے آپ ہی سبجیز کی بہت اچھی بنتی ہے بہت ہی نیوٹرینٹ ہوتا ہے اس میں اور یہ جو ہم نے سوٹکیس میں لگا کے آپ کو دکھایا تھا میتھی بہت اچھی اس میں ہوگی تھی پچھلے ونٹر میں تو پھر سے یہ سب تیار ہے بھائی ونٹر کی سبجیاں لگانے کے لیے اور یہ گھر میں جو آتی ہیں سبجیاں تو ان سے ہم نے یہ بیز نکال کے لگا دیا تھا لوبیا سے تو یہ لوبیا لگی ہیں لوبیا کے پلانٹ ہیں اور بڑے بڑے ہو گئے ہیں جو گھر میں آئی تھی تو اس میں کچھ دانے مجبوط دکھے تھے ہمیں تو رکھ دیا تھا سوٹنے کے بعد ان کو مٹی میں ڈال دیا تو ان میں سے پودھیں نکال آئے دیکھئے گھر کی سبجی میں جو ہم سبجیاں یوچ کرتے ہیں اور یہ بہنگن کا پلانٹ ہے ہمارا اس سے پہلے بہنگن جو لگا تھا اس سے بہت ہم کو فروٹنگ ملی تھی وہ خراب ہو گیا تھا کئی سال کے بعد خراب ہوتے ہیں بہنگن ہماری جب ایک بار لگا دو تو کئی سال فروٹنگ کرتا رہتا ہے لگاتار اور یہ بھی اپنے آپ سے ہو گئے تھے ان کو ہارویسٹ نہیں کیا تھا تو یہ خراب ہو گئے ہارویسٹ کرنا ہی رہ گئے تھے تو پیکار ہو گئے ان کو نکال کے پھیکنا ہوتا ہے ہمیں اور یہ یہ ہم نے اس میں مکہ کے بیج لگایا تھے تو ایک ہی نکلا ہے باقی نہیں نکلے ہیں اور یہ اپنے آپ جو گھر کے بیجو سے لگایا تھا وہ ہے اور یہ تو رہی ہے جو اوپر مدومالتی پہ چڑھ کے آ گئی ہے تو بہت زیادہ ان میں گچھوں میں فروٹنگ ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں پیلی ہو کے گر رہی ہیں ساری چھوٹی چھوٹی سی تو رہی لگی ہوئی ہیں لیکن پیلی ہو جاتی ہیں اور گچھوں میں آتی ہیں گچھے میں کئی کئی تو رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سے تو جب سے بارس کا پانی ملا ہے تب سے یہ بہت جلدی جلدی گروت کرنے لگا اور اوپر مدومالتی پہ پورے چھانے لگا ہے اور دیکھئے کتنے گچھوں میں ان میں تو رہی آتی ہے یہ فلاورنگ ہوتی ہے لیکن پیلی ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں ان میں کوئی فرٹیلائزر بھی نہیں دیا ہے ہم نے سائد اسی لیے ہے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں بس بیج لگا دیئے تھے نیچے کیاری میں مدومالتی کے پاس ہی اور یہ اوپر آ گئی بیل تو یہ پیلی ہو جاتی ہیں اور بہت گرین ہے بہت ہیلدی ہے ان کے جو بیل ہیں ان کی پتیاں ہیں جو تو بہت ہی اچھی ہیں اور مدومالتی میں بھی بہت ہی اچھے سے فلاورنگ ہو رہی ہے بھر بھر کے گچھوں میں بہت اچھے سے فلاورنگ ہوتی ہے ان میں اور ہوتی ہے پھر اس کے بچ جھڑ جاتی ہے اور پھر ہوتی ہے بہت اچھی فلاورنگ مل رہی ہے اور خوزبو بھی ہوتی ہے ان پھولوں میں اور ہمیسہ کھلتے رہتے ہیں تو یہ بیل جو چڑھ آئی ہے دیکھیں پھر مدومالتی کہیں خراب نہ ہو جائے بہت ہی اچھی سے گرین ری ہے دیکھیں کتنے گرین ہیں ساری پتیاں اور فلاورنگ بھی بہت اچھی ہے اور جو یہ بیل آئی ہے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پلانٹ پہ اثر نہ ہو دیکھیں کتنے اچھی فلاورنگ ہے کئی کلر میں ہوتے ہیں فلاور ملٹی کلر میں تو بہت اچھا لگتا ہے اور تو رہی میں بہت ہی اچھے سے فروٹنگ بھی سٹارٹ ہے تو اس کو نیچے سے کاٹتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے اوپر چاہائی ہے اور بہت فیل گئی ہے تو بارس میں بہت ہی جلدی جلدی گروہ ہوتی ہے سارے پلانٹس کی چاہے جیسا پلانٹ ہو چاہے فلاورنگ کا چاہے فروٹنگ کا بہت ہی اچھے سے دیکھیں کتنی گرین ہے اور کتنی ہیلدی ہے اور فلاورنگ کتنی پیاری ہے پوری چھت پہ رکھے ہوئے ہیں سارے گچھے فلاور کے موسیقی موسیقی